بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح بخیر زندگی سب سے پہلے آج یوم آشور کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے علی وہ ہے کعبہ جس کا احترام کرے فاطمہ وہ ہے جس کا استقبال نبیوں کا امام کرے حسن وہ ہے خدا جنت جس کے نام کرے حسین وہ ہے جو سر کٹا کر بھی تلاوت اس طرح عام کرے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا گرانہ وہ ہے جس کی تعریف سارا قرآن کرے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق وہ ہے جو اس بات کو عام کرے صبح بخیر زندگی کیسے ہیں آپ سبی کے حال ویری گوڈ مورننگ ٹو ایوریون مینگو کا شیئر آپ کے سامنے ریسپی بیشمار دفعہ شیئر کی جا چکی ہے اسے ہم انجوائے کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ سے باتچیت جاری ہے تو عرض کیا ہے کہ سجدے میں سر گلے پہ خنجر اور تین دن کی پیاس سجدے میں سر گلے میں خنجر اور تین دن کی پیاس ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد اور جی مورننگ ڈرنگ کے بعد آج کا جو میرا برک فیسٹ ہے وہ ہے بائلڈ اگ اور ہاف کپ ٹی کا اور دورنگ ویٹ لاؤس آپ اتنا سا ٹی لے سکتے ہیں کوشش کریں منیمام آپ نے شگر کونٹینٹ کو رکھیے اس میں اور اگر چاہیں تو آپ اس میں ہانی آئیڈ کر سکتے ہیں یا ویڈاوڈ شگر بھی لے سکتے ہیں اور اس کے بعد میری جو پروپر ریسپی ہے وہ مٹن آلو کی کری کی ہے وہ آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرنے ہیں اور ساتھ آپ کو اشفاق احمد کی ایک بات شیئر کر رہی ہوں کہ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی پریشانی کی پورٹلنگ آپ نے سامنے نہ رکھا کرو وہ انہیں خود زور لگا کے انہیں حل کرنے کی بھی کوشش نہ کیا کرو بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو اے اللہ یہ بڑی مشکلات ہیں یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی میں تیرے حضور لائے ہوں تو انہیں حل کر دے اور پھر بے فکر ہو جایا کرو اللہ انہیں حل کر دے گا بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے ریسپی آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پہلے مٹن کو بوائل کیا ہے جو بیسک مسالے ہوتے ہیں ان کو ڈال کے پھر اس میں میں نے آئل آئیڈ کیا ہے اور باقی جو ہمارے ڈرائی مسالے اور ٹرمیٹوز اور ساتھ ہم کارلک کلوف اس میں ایڈ کر رہے ہیں آپ چاہیں تو پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور ساتھ میں نے آلو شامل گیا ہے اچھے سینے بھون کے تھوڑا سا پانی ہم اس میں لگا دیں گے اور اس سے ہم کک ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ ہمارا جو مٹن ہے وہ آلیڈی بوائلڈ ہے فولی ککڈ ہے تو اس سے بلکل تھوڑا سا ہی ہمیں پانی دینا ہے تو ساتھ ساتھ آپ ریسپی دیکھئے اور ساتھ ایک خوبصورت سی بات کہ انسان کو دنیا میں اپنی جنت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے مگر انسان دنیا ہی کو اپنی جنت بنانے میں مگن رہتا ہے لاکھوں روپے کمانے والے سے زیادہ خوش وہ رہتا ہے جو ناملی ہوئی چیزوں کی بجائے ملی ہوئی نعمتوں کو یاد رکھتا ہے اور شکر گزاری کرتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے اور جی اس پوائنٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری جو مٹن کا جو آلو کے ساتھ کری ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ کے ساتھ اس کی فائنل لوگ شیئر کر رہی ہوں اور اس پوائنٹ پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے فیملی فینڈز کے ساتھ خیئر کیجئے اور اپنے دعا میں ہمیں یاد رکھئے اور سب سے اہم چیز یہ کہ ایک بار درود پاک ضرور پڑھ لیجئے اور شہدائی کر بڑھا کے لیے الفاتحہ آج ہم پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبدو و ایاکن استعین اہدین السرغت المستقیم و سرغت اللذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولدعالدین آمین جز اللہ ہنہ سیدنا محمد النبی الامی و آلیہی و اسحابہی و بارک وسلم پروردیگار علم ہر ایک صحیح لفظ کا آئے سالے صحاب شہدائی کربلا کی روحوں کو ہم حدیہ کرتے ہیں اپنی بارکہ میں قبول و منظور فرما